اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہا تھا حتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا وہ اچھا ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا یعنی جن کو جلا دیا اللہ کی خسم ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص یقین کے ساتھ کسی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے ایک اور کتاب میں لکھا ہے جو ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح و شام یہ آیتیں تلاوت کرتے رہیں تو ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت صبح و شام جاری رکھی الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے وہ کونسی آیتیں ہیں سورة المؤمنون کی آخری چار آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عرسا وَانَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرُجِعُونَ فَتَعِنَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعِرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعِ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غَفِرْ وَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہ افحسبتم والی آیتیں ہیں جسے اللہ پاک نے ہر بیماری سے شفا رکھا ہے